ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ وقفا وسلام علی عبادہی اللہین استفاہ محترم ناظرین و سامعین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مسائل کا حل خوف خدا اور فکر آخرت ہمیں یہ ارد کرنا ہے کہ اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر کے بغیر مسائل کو صحیح طور پر حل نہیں کیا جا سکتا دنیا میں انسان قانون بناتا ہے لیکن اس قانون کے اوپر عمل درامت کے لیے جو اس کے پاس طاقت ہے وہ صرف ظاہری طاقت ہے جبکہ انسان کے عمل کا محرک اس کا باطن اور اس کا دل ہے یعنی اندر سے جب انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے تب صحیح معنی میں انسان اس قانون کے اوپر عمل کرتا ہے اور اگر ظاہری جزا اور سزا کے وجہ سے آدمی کوئی کام کرے بھی تو اگر کوئی اس کو نہ دیکھ رہا ہو یا اس کو پکڑنے کا خوف نہ ہو تو پھر کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو اس کام سے روک سکے اگر انسان کا دل آمدہ ہے دل کے اوپر پہرداری ہے تو پھر چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے چاہے دنیا میں کسی کو خبر ہو یا نہ ہو انسان صرف اس وجہ سے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو آخرت میں اپنے آمال کا جواب دینا ہے اچھائی کے راستے پر چلے گا اور برائی کے راستے سے بچے گا اس طرح معاشرہ پاکیزہ صاف ستھرا اور صاف و شفاف ہو جائے گا ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگے گا میرا مسلم پرسگ اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگا میرا مسلم پرسگ اللہ